لہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی زمانت کا معاملہ وکیل نے ساڑھے چھے بجے تک پیش ہونے کی یقین دہانی کرا دی کہا عمران خان آنے کو تیار ہیں لیکن پارٹی قیادت کو سیکیورٹی سے متعلق شدید تحافظات ہیں پارٹی قیادت کا کہنا ہے زمان پارک سے عدالت تک کا سفر سیکیورٹی کے حوالے سے تسلی بخش نہیں طالبان سے بھی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے عمران خان کی جانب سے مسلسل پیشی سے گریس پر عدالت کو جج کو چار بار سماعت ملتوی کرنا پڑی عدالت نے وکیل کی جانب سے ویڈیو لنک یا بیلیف کی استعداہ بھی مسترد کر دی تھی سماعت ساڑھے چھے بجے تک ملتوی قانون کے سامنے پیش نہ ہونا نظام عدل و انصاف کے مو پر تماشا ہے مرگم نواز کی تنقید کہا طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا کی بھڑکے لگانے والا عدلیہ کو مو چڑا رہا ہے سب خاموش تماشاہی بنے ہوئے ہیں عطا تارہ نے سپریم کورٹ سے میڈیکل بورڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا سابق آرمی چیف جنور قمر جاوید باجوا پر حلف کی خلاف ورزی کا الزام عمران خان کا صدر مملکہ تعریف علوی سے تحقیقات کا مطالبہ لکھا جنور باجوا نے نیاب کو کنٹرول کرنے شوکہ ترین پر مقدمہ ختم کرانے اور گفت کو ریکارڈ کرنے کا اطراب کیا یہ حلف کی خلاف ورزی ہے بطور سپریم کمانڈر معاملے کا نوٹس لینے آپ کی ذمہ داری ہے غداری کیس ایف آئی اے نے شوکہ ترین کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کر دی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد لینے کا فیصلہ ملی لانٹرنگ کیس میں ایسن جمیل اور فراغ ہوگی کو نوٹس جاری سترہ فروری کو طلب کر لیا تحریک انصاف کا ایک اور یوٹرن ستر سے زائد ارکان نے سیفوں کی منظوری کو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا سپیکر کے نوٹفیکشن کو کل ادم قرار دینے اور الیکشن کمیشن کو زمنی انتخابات روکنے کا حکم دینے کی استعداد نون لیگ کا زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ شہباز شریف کی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت پرویز الہی کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کے خلاف رشوہ تحقیق بیکس لینے کی تحقیقات نیاب نے سابق سبائی وزیر علی افضل ساہی کو طلب کر لیا بیس پرولی کو دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے بھائی نائب تحصیل دار سردار نجف حمید خان موطل محکمہ مال کے چار گرداور اور آٹھ پتواری بھی شامل سابق وزیر عظم شاید خاکان عباسی کے مریم نواز سے ملاقات پارٹی معاملات پر تبادلہ خیال مریم نواز کی سینئر قیادت کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کہا آپ کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا پیٹرول 22 روپے 20 پیسے مہنگا فی لٹر 272 روپے کا ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے 20 پیسے لائیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 68 پیسے اضافہ گیز بھی مہنگی ہو گئی سولہ سے 113 فیصد تک اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری انٹر بینگ میں ڈالر کی قدر میں کمی 1 روپے 13 پیسے سستہ ہو کر 264 روپے 25 پیسے بند اوپن مارکٹ میں ڈالر ڈیزل کی قیمت کے بعد 266 روپے میں فروب سٹاک مارکٹ میں مندی انڈیکس میں 299 پوائنٹس کمی اسلامباد میں مبینہ پولس مقابلہ ایف نائن پاک زیادتی میں ملوث دو ملزمان انجام کو پہنچے پولس کے مطابق ناکے پر گاڑیوں کو چیکنگ کی جا رہی تھی ملزمان نے پولس پر فائرنگ کر دی جوابی کاروائی میں دونوں ملزمان مارے گئے راول پھنڈی کی نیجری ہاؤزنگ سوسائیٹی میں چیتہ گھر میں گھس گیا چیتے کو پکڑنے کے لیے وائل لائف اور ریسکیو کی ٹی میں موقع پر پہنچ گئیں پی ایس ایل ایٹ میں آج کراچی کنگز اور اسلامباد انائٹیٹ میں جوڑ پڑے گا میچ کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا میر حمزہ کی انجری کے باعث آکیف جعبید کراچی کنگز کا حصہ بن گئے اور پاکستان سپرلیگ کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن سما پر لیجنڈ ٹرکٹر مصباح الحق، امام الحق اور عرم جعبید کے جاندار تفسریں